تو ہمیں بجٹ پیش کر رہے ہیں کہ دوران ویت منتری نربرا سی ترمن نے کہا کہ آتم نربر بھارت کے تحت سولہ لاکھ روزگار کے موقع سامنے آئیں گے اور اس سے دیش کے کسان اور یواؤں کو فائدہ ہوگا اسی کو لے کر اب تمام راجنیتوں کی پرتکریہ آنے لگی ہے اس پر بی جے پی سانساد اور پورو مکہ منتری جگ دمبکہ پال نے کیا کچھ کہا آئیے آپ بھی سنی ہمارے ساتھ یہاں بات کرنے کے لئے موجود ہیں بی جے پی کے سانساد جگ دمبکہ پال سر آر بجٹ ہے اور جس طرح سے پانچ اور آج جو آم میں جو ویرانسوا چناؤں ہیں اس سے دیکھتے ہوئے آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں بجٹ تو سرب سامابیسی بجٹ ہمارا ہوگا جس طرح سے ہماری ایکونامی سٹرانگ ہو رہی ہے اس سال جو آئی ایم ایف کا ورڈ بینک کا کہنا ہے کہ ہماری نائن پوائنٹ ٹو پرسنٹ اس بار کی ہماری گروت ریٹ رہے گی اور جس طرح سے اگلے سال دوزار بائیس تیس میں ہماری جو اردھویوستہ ہوگی کی وکاس در وہ ایٹ پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہوگا تو نشطی طور سے یہ بجٹ لوگوں کی خیال لگ کر کے بنایا گیا ہے لوگ وہ راہت دینے والا ہوگا بھی نملا سیتار منجی پرستوٹ کر رہی ہے بجٹ اور یہ کہیں نہ کہیں کسانوں کی بھی جو چنتہ پردھان منتی جیسے پردھان منتی کسان سممان ندھی میں چھے ہزار پر اپرتی ورد دیا انہوں نے سبسیڈی خات پین سب ساری چینجوں پر دیا اس کا فائدہ ہوئے کہ اگری کلچر سیکٹر میں بھی ہماری 3.9 پرسنٹ کی گروت بڑھی ہے اور جیس طرح سے کپٹل ایکسپنڈیچر ہم نے انفرائسٹیکچر کرنے پر 13.5 پرسنٹ ہم نے پیچھلے سال بڑھایا ہے اس کا نتیجہ آج ہے کہ آج ہماری اکنومی سٹرانگ ہو رہی جہاں کی چائنا اور امریکہ کی تلنا میں تو سوابھاویک ہے کہ دیش کے لیے سنتوز کا بھی سا ہے کہ جہاں 80 کرون لوگوں کو پچھلے دو سالوں سے لگاتار 5 کلو پرتیونٹ مفت خادیان دے رہے ہیں جہاں پورے دیش کے 93 پرسنٹ لوگوں کو سنگل ڈوج کا ویکسنیشن مفت دے چکے 70% لوگوں کو دوسرا ڈوج دے چکے 50% پندہ سے 18 سال کے لوگوں کو بھی لگا چکے تو ایک طرف لوگوں کی صحت کو آج اسی کا نتیجہ ہے کہ اومیکران میں ایک پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگ ہسپیٹلائی نہیں ہوئے اور امریکہ میں جہاں لوگوں کی ڈت ریپ بڑھ گئی ہے وہاں ہم نے اس پہ بھی بیجے پائی ہے تو اب اس کو دیکھتے ہوئے بھی ہماری ایکونامی میں بھی آج بامبے سٹاک اسٹینج کا آپ نے دیکھا ہے کہ جب کھلا ہے تو 600 پوائنٹ کی اچھال ہے نفٹی میں بھی 200 پوائنٹ کی اچھال ہے تو جب سیئر مارکٹ میں اور بامبے سٹاک اسٹینج میں ایک طرح سے اس ایکنومک سروے کے آدھار پر سمبھاؤنہ انہوں نے اتنی بڑی اچھال آئی ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی ارتبیوست تھا بھارت کا سرویس سیکٹر میں جس میں 8.2 پرسنٹ ہم نے ڈالا ہے ایمپلائیمنٹ بھی بڑھے گا اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے یہ عام بجٹ ہے دیش کا لیکن عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے سب کچھ ہے وہ پانچ راجیوں کے ویدھان سفت چناف کے مدے نظر کیا جائے اب ان کے سامنے تو بجٹ تیار ہوا نہیں یہ دیش کا بجٹ ہے اور ابھی جب بجٹ آ جائے گا تو پورے دیش کے لوگ اس کا سواگت کریں گے کہ دیش کے عام جنتہ کا بجٹ ہے چالی بہت بہت دھنی ودم سے بات چیت کرنے کے لیے تو کرونا سنکٹ کے بیچ میں دیش کا بجٹ جو ہے وہ پیش ہونے جارہا اور اسی پر ہمارے ساتھ یوپی بیجے پی سانسر جگدیمپکا پال ہمارے ساتھ یہاں پر بات کر رہے تھے جن کا سافت طور پر کہنا تھا کہ دیر کرونا سنکٹ کے بیچ میں یہ بجٹ جو ہے وہ پیش ہوا ہے اور اسے میں اوپوجیشن پارٹی کا جس طریقے سے وہ ریاکشن کر رہے ہیں ریاکٹ کر رہے ہیں وہ دیش کا بڑھ جو ہے پورے دیش کے لوگوں کے لیے اچھا ثابت ہوگا ویڈیو جنلسٹ سنیل کے ساتھ چوتھی سنگھ ایون ٹی وی دلی